بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا میربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور درود اس پاک پیغمبر پر جو سب کا خیر خواہ تھا یہ قابد شخص اپنی جونپڑی میں لوگوں سے الگ تلگ عبادت کیا کرتا تھا عزرت سیدنا ابو بردہ رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عزرت سیدنا ابو موسیٰ رامت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رامت اللہ علیہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا میں تمہیں سائب الرغیب یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھنا پھر فرمایا ایک عابد شخص اپنی جونپڑی میں لوگوں سے الگ تلگ عبادت کیا کرتا تھا وہ ستر سال تک اسی جونپڑی میں رہا اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جونپڑی سے باہر آیا پھر ایک دن وہ جونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کی فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ سات دن یا سات راتے اسی عورت کے ساتھ رہا سات دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹا تو وہ اپنی اس عرکت پر بہت نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا اب اس کی یہ آلت تھی کہ ار قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں بارہ مسکین رہتے تھے وہ بہت زیادہ تکا ہوا تھا تکاوت کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کی قریب گر پڑا ایک رائب روزانہ ان بارہ مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا جب وہ رائب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی اور ان بارہ مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے رائب سے کہا آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی رائب نے جب یہ سنا تو کہا میں تو بارہ کی بارہ روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم میں سے کسی کو دو روٹیاں ملی ہے سب نے کہا نہیں ہمیں تو صرف ایک ایک ہی روٹی ملی ہے یہ سن کر رائب نے اس شخص سے کہا شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو جاؤ آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اسی بھوک کی آلت میں اس کا انتقال ہو گیا جب اس کی ستر سالہ عبادت اور غفلت میں گزری اوئی سات راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری اوئی راتیں اس کی ستر سالہ عبادت پر غالب آ گئی پھر جب ان سات راتوں کا معزنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی اقاعت اس طرح مروی ہے ایک عابد نے ستر سال تک اللہ عزوجل کی عبادت کی پھر اس نے ایک فاشہ عورت سے گناہ کیا تو اللہ عزوجل نے اس کی تمام آمال ضائع کر دی پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو وہ طائب ہو گیا کچھ دنوں کے بعد اسے ایک بیمار لائق ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے گرتے پھرتے یہ بھی وہاں پہنچا اور اس نے بھی ایک روٹی آسل کر لی ابھی اس نے روٹی کہنا شروع بھی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین نظر آیا چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بوکا ہی رہا اللہ ازوجل کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے ستر سالہ عبادت کا سوا بھی لوٹا دیا گیا اللہ ازوجل کی ان پر رامت ہو اور ان کی صدق اماری مغفرت ہو محترم ناظرین کہتے ہیں کہ انسانیت اللہ پاک کا کمبا ہے جو انسانیت کا دوست وہ اللہ پاک کا دوست اور جو انسانیت کا دشمن وہ اللہ پاک کا دشمن ہے اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات ایسی ہے کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا پھر فرماتا ہے کہ میری ذات ایسی ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں یعنی اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو مومن کے دل میں تلاش کروں میں وہی پر رہتا ہوں محترم عزیز دوستو کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ کسی کا دل دکاتے ہیں دراصل میں آپ اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں اور جب آپ اپنے عمل سے کسی کا دل خوش کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں انسانیت کی کام آتے ہیں انسانوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہوگا کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بے تہاشا محبت کرتا ہے محترم عزیز دوستو یقینا نماز، اج، زکاة، روزہ کا بہت بڑا سواب ہے لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکایا اگر آپ نے اللہ پاک کی انسانوں کا دل دکایا تو آپ کی تمام تر عبادت ضائع کر دی جائے گی کیا یہ اچھا ہے کہ آپ عبادت کے ساتھ انسانوں کا بھی خیال رکھیں غریب و مسکینوں کا خیال رکھیں اللہ پاک آپ سے کتنا راضی ہوگا محترم ناظرین ان لفظوں کے ساتھ ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارمسلمان کے دل میں انسانیت پیدا کرے اور آپ سب کو خوب ترقی اور کامیابی دے آمین